وزیراعظم کو ہٹانے کے لئے بیرانوی سادش شبول کا سو پرسن ملوس ہے دیکھو اسمبلی جو ہے وہ کسی بیرانوی سادش کے تیسر جو ہے نا وہ پاکستان میں کسی کوئی نہیں چاڑ رہی ہے بیرانوی سادش شبول دیکھو نا پہلی مرتبہ پاکستان کی آئین میں پہلی مرتبہ بارہ بجے کی کان کے قانون ہے اتوار والدین شام کو عدالتی کھولنا ہے کان کے قانون ہے وزیراعظم کو ہٹانے کے لئے بیرانوی سادش شبول کا سو پرسن ملوس ہے اور شعبہ شریف اس کی اوپر گیارہ اپریل کو اس کی اوپر فرد جرم آئے دونا تھا اور آج اس کو ستائی سپریل تک ٹیم مل گئے عدم اعتماد کا جو ووٹ ملا ہے یہ سادش نہیں ہے یہ عوام کی آواز تھی اس لیے کہ یہ جو حالات ملک کے ہو گئے تھے عمران خان کی وجہ سے ان کو بیسے ہی ووٹ مل جانے چاہیے تھے شباہ شریف کو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان ابھی دو دن نہیں ہوئے گئے کو فرود کے ریٹ بھی نیچے آگئے ہیں کئی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں انشاءاللہ تعالی نیا وزیر آدم مانے سے بہت تبدیلی آئے گی اللہ کے حکم سے ہمیں پرانا پاکستان پسند ہے نئے سے یار یہ کامیابی تو نہیں لگ رہی مجھے تو یہ اندرونی بھی لگ رہی ہے اور بیرونی بھی لگ رہی ہے اور ہمارے ملک کے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے یہ جو عدم اعتماد ہوا ہے ہم ان پرانے لوگوں کو بیس سال تیس سال سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں زلیل کر کے رکھ دیا انہوں نے ملک کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے پورے دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے ہماری یار کوئی وزیر آدم تو پانچ سال پورے کرے ہمارا مقصد ہے کہ کوئی بھی آئے لیکن پانچ سال پورے کرنے چاہیے ملک کو جو بھی وزیر آدم آئے پانچ سال پورے کرے گا تو ہی ہماری جمہوریت آگئے بڑے گی ورنہ اس جمہوریت کا کوئی فیدا نہیں ملی بھگت بھی نہیں ہے اندرونی شادس بھی نہیں کیونکہ یہ اپنے اس پہ آئے ہیں اب عوام کو بھی پتا ہے کہ تین چار سالوں میں انہوں نے کیا کیا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا طریقہ انصاف ٹھیک ہے کاروبار بھی تباہ ہو گئے ہماری شادس بقریب بندہ ہر چیز جو ملازمت کر رہے اس کے لئے بھی پرابلم سب کے لئے پرابلم کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا کام کرنے والا کوئی لگل بندہ نہیں ہے کہ جو کام وہ کرے مہنگھائی بہت ہو گئی ہے باقی بیرزگاری بہت ہو گئی ہے اس وجہ سے ان کو ناکامی ہے یارا ان کی نمبر آف ووٹس جو ہے وہ اسمبلی میں جو ہے نا وہ ختم ہو گئے تھے دیکھو اسمبلی جو ہے وہ کسی بیرونی سازش کے تیس جو ہے نا وہ پاکستان میں کس کوئی نہیں چاہ رہی ہے یہ پاکستانی عوام نے اسمبلی کے منتخب نمیندگان جو ہے نا وہ اسمبلی میں بھیجے ہوئے تھے جب ان کے پاس عددی تعداد جو ہے آہ عمران خان کے پاس جو ہے وہ ختم ہو گئی وہ اپوزیشن کا پاس چلی گی انہوں نے اعتماد پیش کر کے اس کی حکومت جو ہے نا وہ ختم کر دی آئین اور قانون کے مطابق کسی قسم کی کوئی امریکی یا کسی بھی ملک کی جائے نا پاکستان کی آہ ٹیریٹری میں یا حکومت میں ریاست میں کسی قسم کی کوئی مداخلت شامل نہیں ہے نہ ہی پاکستان کے کسی ادارے کے پاس کسی بھی ملک کی مداخلت کے کسی قسم کے کوئی ثبوت ہیں یہ سب پراپوگنڈا ہے الیکشن کا پراپوگنڈا ہے اور ایک زدی قسم کے انسان کا جو کہ اقتدار کی کرسی کے ساتھ جو ہے وہ بغیر عددی تعداد کے چمٹ کر رہنا چاہتا ہے یہ اس کی ایک خواہش ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ جمہوریت اور این میں جو کوئی لکھا ہوا ہے جب تک آپ کو پارلیمنٹ کی اکثریت حاصل ہوگی آپ اس ایوان کے جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوں گے جب آپ کو اس ایوان میں جو ہے وہ عددی تعداد آپ کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو پھر آپ آوان کے جو وہ آپ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے یہ برنوی سازشتہ نہیں ہے ویسے پر یہ وہی ہے نا جو انہیں نے بات کی کہ ملک کے اس طرح ملک احلات وغیرہ ہو گئے تھے تو ان کو ویسی وارڈ مل جانے ہی چاہیے تھے اب یہ احلات سامنے ہی ہیں آپ کے کہ کافی ڈیٹس کام ہو گئے ہیں فروٹ پھل وغیرہ کے سبسیوں وغیرہ کے تو یہ اچھا ہو گیا یہ کام ہو گئے ہیں